بسم اللہ الرحمن الرحیم حباسی کی زمانت بارتی چینلز کے خلاف پیمرہ کی مہیم اور راہ کا ایک بڑا سکینڈل آج ہم اپنے پروگرام میں جناب فردوس جمعال صاحب کی دواست سے کریں گے اس کا انکشاف کیسے بارتی خفیہ ایجنسی اپنے ملک میں بھی کروائیاں کرتی ہے اور ملک کے خلاف کروائیاں کرتی ہے یہ تمام موضوعات آج ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوں گے آپ ہمارے پروگرام کو برائے راست اس وقت سوشل میڈیا ہمارے پیجز پر دیکھ سکتے ہیں اور اپنے سوالات کا اظہار کر سکتے ہیں کمنس کی صورت میں ہمارے معزز میں مان جناب فردوس جمعال اور غلام نبی مدنی صاحب ان سوالات کا جواب دیں گے تو بات کرتے ہیں ہم سب سے پہلے جناب فردوس جمعال صاحب سے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ امام کعبہ کا ساتھ روزہ دورہ پاکستان اس میں ان کی کیا مصرفیات رہی کیا مقاصد تھے کن مقاصد مقاصد کے تیعت یہ امام کعبہ مختلف دنیا کے ممالکہ دورہ کرتے ہیں اس کی وجوات کیا ہیں کیوں یہ دورہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے اس میں کون کون سے موضوعات ڈسکلس کی جاتے ہیں اور ان دوروں کا سپیشلی مقاصد کیا ہوتے ہیں ویلکم ٹو شو جناب فردوس جمال صاحب اور غلام نبی مدنی صاحب امام کعبہ پاکستان میں ایک بڑا آج کل روحانی منظر چاہ رہا ہے امام کعبہ نے مسجد شاہ فیصل مسجد میں جمعہ کا خطبہ دیا اور جمعہ کی نماز بھی بڑھائی جمعہ غفیر سا عوام کا والیان عقیدت کا اظہار کیا جاتا ہے جب بھی اس طرح کی کوئی بڑی شخصیت پاکستان میں مذہبی اور روحانی شخصیت جاتے ہیں تو گزشتہ برس بھی ہم نے دیکھا اس سے پہلی بھی دیکھا جب امام صدی صاحب گئے تو اس وقت بھی لوگوں کے ایک بہت والیانی محبت اور عقیدت کا اظہار کیا گیا اس دورے کے دوران مختلف موضوعات ڈسکس کیا جاتے ہیں مختلف کونسل سے خطاب کیا جاتا ہے علماء کونسل کے ساتھ میٹنگز کی جاتی ہیں مختلف علماء کے ساتھ پاکستان میں ملقاتیں کی جاتی ہیں فردن فردن فردوس جمال صاحب عوام یہ جاننا چاہتے ہیں کہ امام کعبہ ایک روحانی شخصیت ہے ان کے یہ دورے کا مقاصد کیا ہوتے ہیں کیوں امام کعبہ دنیا کے مختلف ممالکہ دورہ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو جان زیب صاحب بہت شکریہ آپ کا ٹائم دیا امام کعبہ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک شخصیت نہیں بلکہ ایک ایسا رول مارڈل ہوتا ہے پوری مسلم امہ کے لیے بالعموم اور پاکستانیوں کے لیے بالخصوص چیکہ ہم عقیدے کے ساتھ عقیدت میں بھی تھوڑے سے بہت جذب ہوتی ہیں سو امام کعبہ کا پاکستان میں آنا اور اس سے پہلے بھی آتے رہنا یہ پاکستانی عوام کی ہم ایسے ایسے خواہش رہیے کہ وہ کعبہ کے امام قدیدار کرے اپنی محبت کا ان سے اظہار کرے اپنے تعلق اور عقیدت کا ان سے اظہار کرے رہا سوال آپ کے یہ کہ یہ اس طرح کے دورے ظاہرے اس طرح کے دورے ٹوٹلی یہ غیر سیاسی دورے ہوتے اور اس کی بنیادی وڈہ یہ ہوتی ہے کہ مسلم امہ کے اندر اتحاد اتفاق کو فروغ دینا اور صبر اور تحمل ان کو فروغ دینا جیسے کہ آپ اگر ڈاکٹر عبداللہ الجوہنی جو امام قبہ پاکستان میں ان کے جمعہ کا خطبہ اٹھا کے آپ دیکھ لیں جو شاہ فیصل مسئل میں انہوں نے دیا انہوں نے اخوت کی بات کی ہے انہوں نے امن و آشدی کی بات کی ہے انہوں نے باہی چارے کی بات کی ہے اس طرح ان کے جتنی میٹنگز ہو گئے مثلاً وہاں پہ پاکستان میں جب وہ گئے ہیں تو ان کا ایک سیمینار تھا جس میں انہوں نے شرکت کی کہ اثر حاضر میں نوجوانوں کو درپیش چیلنجز کہ مسلم نوجوانوں کو کیا چیلنجز درپیش ہیں جیسے ان کو دیشتگردی کی طرف لے کے جا رہا ہے جس طرح ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے مسلم نوجوانوں کو تو امام قابعہ اگر ان پہ بات کرتا ہے ان کو کوئی رات سجائی دیتا ہے کوئی ان کے لئے حل بتاتا ہے کہ مسلم نوجوان کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہے اور اسی طرح آج انہوں نے پیغام اسلام کانفرنس میں انہوں نے شرکت کی پاکستان میں تو اس طرح کی ان کی ایکٹیویٹی ہیں کھپ دیکی تو یہ ساری ایکٹیویٹی ان سے تعلق رکھتی ہے کہ ہم نے اسلام کو کس طرح سمجھنا ہے اسلام کی تعلیمات کو کس طرح سمجھنا ہے تو قابعہ کی اور قابعہ کے امام کی مسلم اممہ کو لے کے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کو یہ پلے کر رہا ہے کچھ پاکستان میں میڈیا ہوسٹ نے اس کو پیغام پاکستان کا رفنانس لکھا ہے تو اس بارے میں کیا اس کو کیا وہ میسج دینا چاہتے تھے کیوں اس کو پیغام اسلام یا پیغام پاکستان کو مکس کیا گیا اسی کیا وجہ ہے دیکھیں ایک چیز یہ کچھ چینلز کے مسئلہ یہ ہے کہ ان میں پڑے لکھے لوگ نہیں بیٹھے ہیں تو ان کو ان چیزوں کے معاملی فرق سے نہیں پتا چلتا کہ کیا میسج جا رہا ہوتا ہے چونکہ پیغام پاکستان کانفرنس پہلے ہو چکی تھی جس میں پاکستان کے بہت سارے علماء شریک ہو چکے تھے مختلف مکاتب فکر کے علماء اور انہوں نے ایک لاعامل تکیا تھا کہ دیشتگردی کو لے کے ہمارا کیا موقف ہے اور اس میں فوج سارے ہمارے تمام طبقات اس میں شامل تھے تو اسی کو انہوں نے سمجھا جی شاید پیغام اسلام اور پیغام پاکستان کے میں بھی میسج وہی ہے دونوں کا اس کا بھی وہی میسج ہے یہ زائد چیز ہے کہ یہاں پہ امام کعبہ آیا ہے اور اس میں سارے طبقات نہیں ہیں مثلا تمام مکاتب فکر نہیں ہے اس کانفرنس میں ایک طبقے نہیں کیا لیکن پیغام اچھا ہے میسج اچھا تو کوئی بات نہیں ہے اغلام نبی مدنی صاحب پاکستان میں ایک بہت بڑا جو لوگوں میں یہ سوال اٹھتا دیکھا ہے ہم نے اکثر لوگوں ہم سے پوچھا بھی ابراجاز لوگ یہ سمجھتے ہیں پاکستان میں کہ حرم مسد نبی کے جو امام ہیں وہ شاید امام مزہفی صاحب ہیں اور مسد حرم مکہ کے جو امام ہیں وہ شیخ صدی صاحب ہیں تو آپ اس پارے میں اگر تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ کتنے امام ہوتے ہیں حرمین کے اور ان کی کیا کیا ان کی ذمہ داریاں اور کیسے وہ فرائز انجام دیتے ہیں دیکھیں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح مکہ مکرمہ کے اندر جو ائیمہ اکرام ہیں پہلے اگرچہ پہلے زمانے میں بہت کم ہوتے تھے دو سے تین ہوتے تھے لیکن اب جدت آگئی ہے ابھی کچھ دن پہلے ایک خبر آئی تھی سامنے کہ ائیمہ حرمین کے لیے نیا لائے عمل جاری ہوا ہے اس میں کچھ شرائطیں سعودی حکومت کی طرف سے جاری ہوئی تھی اس میں کہا گیا کہ امام حرم کون بن سکتا ہے اس میں ایک شرط لکھی تھی کہ وہ سعودی شہری ہو اور تیس سال سے اس کے عمر کم نہ ہو اس نے پی ایچ ڈی کی ہو علوم اسلامی کے اندر تو یہ شرائط ہوتی ہیں اور حافظ قرآن ہو اچھی آواز سے پڑھتا ہو یہ شرائط ہوتی ہیں اس وقت مسجد نوی کے اندر جو ائیمہ اکرام ہیں غالباً ان کی تداد جو ہے تقریباً آٹھ ہے اور اسی طرح مکہ مکرمہ کے اندر دس کے قریب جو امام ہیں وہ موجود ہیں یہ جو امام کعبہ گئے ہیں شیخ عبداللہ الجوہنی یہ اصل میں تعلق رکھتے ہیں مدینہ میں مدینہ سے مدینہ میں پیدا ہوئے ہیں انیس سو چھتر کے اندر پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے پھر مدینہ منورہ کے اندر جو مشہور یونیورسٹی ہے مدینہ یونیورسٹی وہاں سے انہوں نے اپنی تعلیم بھی مکمل کی اور پھر اس کے بعد بڑے عزازی نمبروں سے تعلیم مکمل کیا ہے ان کو یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے اکیس سال کے عمر میں مسجد نوی کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلحے کے اوپر تراوی کی امامت شروع میں کروائی اور پھر جو چاروں بڑی مسجدیں ہیں ان میں بھی ان کو امامت کی عزاز مل سکتے ہیں جی کبلتہ ہیں جی دوزار پانچ میں پھر یہ متعین ہوئے تھے مکم کرمہ کے اندر وہاں پھر یہ امامت کروارے ہیں اور خطیب بھی ہے وہاں کے ان کے آواز بہت اچھی ہے بہت مشہور ہیں اب یہ جو دورہ سامنے آیا ہے دورہ پاکستان امام کعبہ کا تو اس کے اگر مقاصد کا ہم گہرائی سے جا کے جائزہ لیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں سامنے نظر آتی ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات کو مستحکم کیا جائے جس طرح سے سرمایہ کاری پاکستان میں ہونے جاری ہے عمران خان صاحب کی قیادت کے اوپر جس طرح سے سعودی گورمیٹ یا بیرونی دنیا جو احتمال کر رہی ہے اس احتمال کو مزید آگے بڑھانا یا اس کو مزید مستحکم کرنا یا اس کا ایک طرح سے تسلسل تھا اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پاکستان کی جو قوم ہے پاکستان کی جو عوام ہے وہ چونکہ سعودی عرب سے محبت رکھتی ہے سعودی عرب سے محبت رکھنی کی اصل جو وجہ ہے وہ صرف اور صرف ہرمین شریفین ہے اور ہرمین شریفین سے جڑا ہوا ہر وہ شخص جو وہاں پر امام ہے خدمت کر رہا ہے یا وہاں کی دیکھ بال کر رہا ہے تو وہاں ان کی قدر جو ہے پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہے یہی وجہ ہم نے دیکھا امام کعبہ نے کوئٹہ حملے کی بھی مضمت کی اور کہا کہ افسوسناک واقع ہے پھر یہ بھی کہا کہ عوام کے اندر جو ہے فرقہ واریت اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو ختم کرنا چاہیے عوام کو ایک دوسرے قریب لانا چاہیے وہ ان کے ہاں کوئی فرق نہیں ہے بریلوی دیوبندی اہل ادیس یہ سب کے ہاں وہ جاتے ہیں تو یہ اچھا پیغام گیا ہے میں سمجھتا ہوں اس میں چھیک ہے امام کعبہ کا دورہ پاکستان میں جیسے بھی آپ نے ذکر کیا سانیا کوئٹہ کا ذکرہ آپ نے کیا تو یہ اس کے حوالے سے ایک بڑا اہم اس کی ٹائمنگ جو ہے اس حوالے سے بڑا اہم ٹائمنگ سامنے آتی ہے کہ ایک وقت میں جب جناب امیران خان وزیراعظم پاکستان پہلا دورہ اپنا اور بڑا اہم دورہ تو سمجھا جا رہا ہے وہ ایران کا کرنے جا رہے ہیں اور اس میں امیران خان صاحب کے ساتھ سیکیورٹی کا ایک وفت بھی جا رہا ہے جو وہ ثبوت لے کے ساتھ جا رہا ہے جن میں یہ ایران کو بتلایا جائے گا اور باور کروایا جائے گا کہ آپ کی دشگردی جو ہے وہ پاکستان میں آپ پھیلا رہے ہیں اور آپ اس میں پرائر آسٹ انوالو ہیں ایک ایسے وقت میں کوئٹہ کا سانیا ہو جانا اور اس میں ایک ایک منڈی میں سانیا ہونا اور اس میں آٹھ ہزارہ برادری کے لوگوں کا شہید ہو جانا جبکہ کل پاکستانی اس میں سولہ پاکستانی شہید ہوئے وہ جو باقی آٹھ تھے وہ بچارے ہو گئے شودر یا کمزات وہ تدفن ہو گئے لیکن ہزارہ برادری نے اپنی لاشیں روڈ پر رکھے اتجاز شروع کر دیا درنہ شروع کر دیا تو کیا اس سانیا سے کچھ ایسی تانے بنے جڑتے ہیں جو پاکستان کو ایک خاص وقت میں دشگردی کی لیے پیٹ ظاہر کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان کو ڈیسٹیپلائز شو کرنا چاہتے ہیں دنیا کے سامنے یا وہ پاکستان کے معاشی حریف جو پاکستان میں ہونے والی انویسمنٹ سے خوفزد ہیں یا گوادر پروجیکٹ کی کامیابی سے خوفزد ہیں وہ اناثر اس میں شامل ہو سکتے ہیں فردوس جمال صاحب آپ اس پر اپنی قیمتی رائے دیں کیونکہ آپ نے جو بلاغ لکھا وہ بڑا ہیٹ ہوا سوشل میڈیا ہے تو چلے وہ تو مخالفین کی طرح سے آتا ہی ہے ردی حمل لیکن آپ اس پہ کیا سمجھیں گے پھر ہم مدنی صاحب سے اس پہلے دیکھیں سب سے پہلے تو میں بینگز پاکستانی اور ایک پاکستان کے شہری کے حصیت سے جو بھی حملہ جب بھی پاکستان پہ ہوتا ہے پاکستان کے کسی بھی طبقے کو نشانہ بنایا جاتا ہے فرقے کو کاسٹ کو خاندان کو نسل کو علاقے کو تو میں اس کو کنڈم کرتا ہوں اور اس کو دشمن کی واردات سمجھتا ہوں میں کراچی میں اگر کسی کو نشانہ بنایا جاتا ہے یا بلتستان گل گیت بلتستان میں کسی کو میں ہر پاکستانی کے ہر مسلمان کے خون کو برابر سمجھتا ہوں اس کو کنڈم کرتے ہیں اب رہی بات کی اس طرح کے واقعات کے پچھے کیا ناصر ملویس ہوتے ہیں کون لوگ ہوتے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے دیکھیں دشمن دو طرح سے وار کرتا ہے ایک وار اس نے فرنڈ پہ آکے کیا آپ کے لوگوں کو مارا اس کے بعد پھر آپ کی سوت کو فکر کو وہ تقسیم کرتا ہے آپ کو آپس میں لڑاتا ہے جی یہ فلانے کا قتل تھا فلانے نے کیا آپ نے آپس میں کیا یہ شیعہ کا قتل تھا سنی نے کیا سنی کا قتل تھا شیعہ نے کیا یہ لڑائی بھی دشمن یہ پوری پلیننگ کے ساتھ لڑی جاتی ہے دیکھیں سب سے پہلے آپ کو سمجھنا پڑھے گا ہزارہ کا مسئلہ کیا ہے ہزارہ ایک چھوٹا سا طبقہ ہے وہاں پہ ہے پاکستانی ہے رسپیکٹیبل ہے عام پاکستانیوں کے طرح اب مسئلہ یہ ہے کہ ہزارہ چونکہ ان کو ایک علاقے میں تھے اور ان کے زیادہ تر وہاں پہ کاروبار کا جو سلسلہ تھا وہ افغانستان سے ان لیگل تھا ایران سے ان لیگل ان کا آنا جانا تھا تو لنک بنے ان کے ایران کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ جب لنک بنے گئر قانونی کاروبار کے تو اور بہت ساری چیزیں بھی ہوتی رہی جن میں سے ہزارہ کے دو ہزار میں فگر بتا رہا ہوں دو ہزار نوجوان ہزارہ کے اس ہیں جو عراق اور شام میں ان کو نوکریوں کے نام پہ بھیلا فصلہ کے وہاں کی جنگ کا اندھن بنایا گیا میرے پاکستانی تھے ہمارے نوجوان تھے ان کو وہاں پہ دیشتگردی کے کاروائیوں میں ظاہر جذبات مذہبی جذبات اوبار کے جن میں لواء زینبون اور فاطمیون اور اس طرح زینبات ابھی بنے یہ تین چار گروپ بنے تو ایک تو وہ تھا ان کو وہاں پہ ٹرین کیا گیا پھر اس کے بعد ٹرین کرنے کے بعد وہ طبقہ تھا اس کو میڈیا میں ہائلائٹ کیا جیسے آپ نے کہا کہ بھائی وہاں پہ کتنے لوگ مارے گئے سولہ سولہ لوگ مارے گئے ان سولہ میں سے بارہ جو لوگ تھے بیس مارے گئے سوری بیس میں سے ٹھیک ہے نا آٹھ ہزارہ تھے واقی بارہ کون تھے عام پتھان تھے وہاں کے وہ بھی پاکستانی تھے ان کا خون بھی اتنا قیمتی تھا لیکن وہ ان میں دو ایف سی کے اہلکار بھی تھے وہ پیچھے چلے گئے ان کو اٹھایا گیا اب ہوا سازش یہ اس کے پیچھے میں تو مطلب کھل کے کہہ رہا ہوں اس میں چونکہ پاکستان کے مفاد ہے اس طرح کی کاروائیوں میں ایران انڈیا دونوں ملوث ہیں اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اسی طبقے کو نشانہ بنا کے پاکستان میں فرقواریت کو ہوا دے دیں اور کل اگر عمران خان صاحب اپنے فائل لے کر اپنے سارے ایشوز لے کر انڈیا ان کی انوالمنٹ لے کر دشتگردی کے کاروائیوں جاتے ہیں وہ کہیں کہ بھائی ہزارہ کے ساتھ آپ کیا سلوک کر رہے ہیں چونکہ ایران تو مطلب پوری دنیا میں ٹھیک دار ہے ایک خاص طبقے کا وہ اپنے آپ کو بناتے حالانکہ وہ ان کی روش یہی ہے یمن میں بھی اس نے یہیں کیا ہے شام میں بھی یہیں کیا اپنے طبقے کو مار کے ایک اپنی سیاست چمکا رہا ہے اب کرنے کا کام یہ دیکھیں اس میں ہزارہ دیکھیں ہزارہ کے آپ کہتے ہیں ہزارہ کو سیکیورٹی دے دے دینی چاہیے پاکستانی ہے لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ ہزارہ کے آدمی اگر سبزی منڈی بھی جاتا ہے اس کے ساتھ ایف سی کے ہلکار ہوتے ہیں وہ مارکٹ میں شاپنگ کرنے کے لئے جاتے ایف سی کے ہلکار ہیں تو اب یہ اس کو ہزارہ کو ایک پروپیگنڈے کے ذریعے اب دیکھیں اب بی بی سی کے حنیف کا آپ نے کالم محمد حنیف کا پڑھا ہوگا اس نے باقیدہ طور پر الزام لگایا ہے کہ بھئی ہزارہ کو مارنے والے آہ دہشتگردوں کا پیچھا کیا گیا تو وہ کنٹ میں داخل ہو گئے فوجی ایریا میں چھاؤنیوں میں اور ہزارہ کے کچھ لوگوں نے جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ سارے لوگ جو اس طرح کے کر رہے ہیں میڈیا میں بیٹھے ہیں سارے یہ ایک سازش کے ترین کچھ لوگ ایسے بھی پکڑے گئے نا جو آہ کراچی میں مولانا صاحب عملے میں ملاوست ہیں دیکھو ان سارے کڑیوں کو دیکھو ایک بات سمجھیں ایران ایکسپوز ہوا تھا پاکستان میں جس طرح مثلا کراچی میں مولانا کے اس پہ اس کے بات ہے کلبوشن اسے بعد مہدی موصوی اور بابا لادلا عزیر بلوچ ان ساری کے ڈاکومنٹس پاسپورٹ یہ سارے لے کے ایران پاکستان میں کیا ہوا تھا ایکسپوز ہوا تھا ہر ایک ایران کے خلاف بولنا شروع ہوا تھا اور تیسرا دشمن ملک کے طور پر ایران کو لیا جارا تھا تو اب جی ایران کے ایک مطلب پہ ہمدردی والے طبقے کے اوپر حملہ ہوا تو دکھانا یہ چاہ رہے ہیں عام میڈیا پہ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جی ایران کے وہ ساری جو کاروائیاں تھی جو ساری شرارتیں تھیں اس کو دبائے جایا ہے اس کو ختم کیا جائے لیکن وزیر عظم صاحب ایران جا رہے ہیں وزیر عظم صاحب تک یہ بات پہنچانا ضروری ہے کہ دیکھیں آپ کسی کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں مفاد کی بنیاد پہ تعلق رکھتے ہیں ایران کے ساتھ ہماری سردیں مفاد ان کا بھی ہمارا بھی ہے وہ اگر آٹھ کروڑ ہیں تو ہم چوبیس کروڑ ہیں اب دیکھیں آپ جا رہے ہیں تو ایک کام کریں آپ کے پاس پورے ڈاکومنٹس ہماری ایجنسیو کے پاس میں پورے اس کے وسوخ کے ساتھ کہتا ہوں ایک ایک فرد کی ہے جو شام میں لڑ رہا ہے ہماری اتنے جوان آپ نے فلانے فلانے جگو پہ ڈال دیئے ہیں عراق میں شام میں مختلف محضو پہ ہمیں وہ بندے واپس چاہئے بہت ساری ماہیں آپ کے پاکستان میں اس وقت انتظار کر رہی ہیں کہ ان کے بچے وہاں پہ بچارے نوکریاں کر رہے ہیں جابز کر رہے ہیں واپس آئیں گے ان کے گروہ میں تنخائیں بھی آتی ہیں آپ کو میں بات بتاؤں وہاں جرنیل جو ہے قاسم سلیمانی سے زیادہ تنخواہ ان کے جو اس میں ملتی ہے ان کے تومان میں ملتی ہے ایرانی اس سے زیادہ تنخواہ اس کو دیتے ہیں جو جنگجو یہاں سے لڑنے کے لئے جاتا ہے قاسم سلیمانی جو جنرل قاسم سلیمانی اس کی تنخواہ سے زیادہ تنخواہ اس کو دیتے ہیں جو پاکستانی جنگجو یہاں سے لڑنے کے لئے شام بھیجتے ہیں ان کے گھر کو بھیجتے ہیں جی تمہارا بچہ یہاں پہ نوکری کر رہا ہے بہت ساری مجھے ایک جگہ کہ میں اس کو آگے میں بریک کروں گا کچھ دنوں تک ایک علاقے کی اس ماں کا مجھے میسج آیا ہوا کسی ذریعے سے کہ اس کے بچے کو شام لے کے گیا ہے ہمارے علاقے کے ٹھیک ہے اور وہ اس ایجنٹ کا نام بھی آیا ہے جو ایجنٹ لوگوں کو بھیجتا ہے بہت ساروں کو بھیجتا ہے وہ ابھی مفرور ہو کے ایران میں بیٹھا ہوا اس کے بھی ایویڈنس میں اس کے سارے وہ کتنے عرصے سے لوگوں کو بھیج رہا ہے بہت ساری مائیں ہیں ہماری مائیں ہمارے پاکستان کے بچے وہ گمراہ ہو کے جو بچے گئے ان کو بہلا فصلہ کے لے کے بھیجا گیا ہے بھئی وہ غلط تھے وہ کل واپس آئیں گے وہ ایک سونج لے کر آئیں گے وہ ایک تخریبی زن لے کر آئیں گے جو بھی سانیا کوئٹا ہوا ہے اس کا یہ پیس منظر کہ یہ ایران کی جو پاکستان میں جو پچھلی کچھ عرصے سے وہ چپوردات ہوں میں ایکسپوز ہوئے ہیں اس کو چھپانے کے کوئی چھپانے کے کوئی چھپانے کے دیکھیں عمران خان صاحب کی جب سے حکومت آئی ہے نا عمران خان صاحب جب پاکستان کے وزیراعظم بنے ہیں ایران کو عمران خان صاحب حضم نہیں ہوئے کیوں اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ عمران خان پاکستان کی بات کرتا ہے اور عمران خان نے یہ کہا تھا کہ وہ اپنے جتنے بھی پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ مل کر چلے گا اور عمران خان نے یہ بھی کہا تھا کہ مشرق کے وسطہ میں ہم اپنا کردار ادا کریں گے تو ایران کو جب عمران خان صاحب جیتے تو ایران کو یہ باتیں حاضر نہیں ہوئیں پھر جب عمران خان صاحب نے سعودی عرب کا پہلا دورہ اپنا سب سے پہلا بیرونی دورہ سعودی عرب کا کیا اس وقت بھی ایران نے پروپیگنڈا کیا پھر دبائی کا دورہ کیا متحدہ بیمارات کا اس وقت بھی کیا اور پھر جب سعودی والی آہد پاکستان آئے تو اس وقت بھی ایران نے عمران خان یا ان کی گورنمنٹ یا پاکستان کے خلاف کاروائی کی کوشش کی اور پاکستان پر الزام بھی لگایا یہی وجہ ہے کہ ستائیس فروری کو جب حملہ ہوا تو اس وقت الزام جو سامنے آئے کہ اسرائیل کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ مل کر حملہ کرنے والا تیسرا ملک ایران تھا اور پھر ایران کی اگر ہم پاکستان کے اندر وارداتیں دیکھیں کاروائیاں دیکھیں تو بہت زیادہ ہمیں نظر آتی ہیں ایٹی سیونٹی نائن کے بعد جب خمینی انقلاب آیا تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ ایٹیز کی دہائی تھی اس کے اندر پورے بلوچستان کو جام کر دیا گیا ایک لاکھ کے قریب انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایک لاکھ جو ہمارے بندے ہیں وہ آپ کے پاکستان میں حملہ کر سکتے ہیں وہاں سے خمینی جو ایک پورا کا پورا ان کا جو مواد تھا وہ پاکستان کے اندر آتا رہا پھر کوئٹہ کے اندر جنرل موسیٰ اس زمانے میں گورنر ہوا کرتے تھے ان کے زمانے میں کوئٹہ کے اندر چھ دن تک غالباً چھ دن تک لڑائی رہی پورا کوئٹہ جام ہو گیا اور یہ کرنے والے کون تھے یہ ایران کے لوگ تھے اور جنرل موسیٰ خود بھی مسئلہ کی اعتبار سے ان کے بندے تھے وہ اگرچہ گورنر تھے وہاں پر تو کوئٹہ کے اندر بلوچستان کے اندر آج بھی جو ہزارہ برادری ہے ان کا جو ایریا ہے جس طرح یہودیوں کی بستیاں ہوتی ہیں کہ وہاں پر کوئی بندہ نہیں جا سکتا اسی طرح جو ہزارہ برادری ہے وہاں پر فوج تک کو جانے نہیں دی جاتا ان کے اپنے ایک تم الیکسر سٹیٹ بنا کے بیٹھے ہوئے ہو ہم ٹھیک ہے تمہارے بندے مر گئے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں غلط ہوا ہے جس نے بھی کیا ہے لیکن تم نے پاکستان کو پورے پاکستان کو جام کر دیا دو سال تین سال پہلے ہم نے دیکھا کہ پورے پاکستان میں جگہ جگہ انہوں نے بلوک کر دیا تو اصل حدف یہ ہے کہ پھر دوسی طرف سے جب ہم افغان مہاجرین کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کو اپنے ملک میں جانا چاہیے تو ہزارہ برادری کو کیوں ان کے ساتھ اس طرح کا ان کو ریلیف دیا جائے ان کو کیوں چھوڑا جائے فوج کے خلاف کھولے آم انہوں نے ہزارہ نے نارا لگائے بلکل لگائیں بلکل ٹھیک ہے نا اس کی بھرپور مذہمت کرنا چاہیے ہمارے فوجی روزہ نا مطلب یا تو وزرستان میں مرتے ہیں جی یا شہید کیا جاتے ہیں بلوچستان میں وہ ہمارے بیٹے نہیں وہ ہمارے قوم کے نہیں آپ اس دہشتگردی کی اس جنگ کو جو ہماری فوجوں نے اکنی قربانی دے کے لڑے اور ہزارہ بھائی آپ آپ ٹھیک ہے آپ خود استعمال ہو رہے دوسروں کے ہاتھوں میں اور آپ اٹھ کے جو ہے نا وہی منظور پشنین کا آپ نعرہ لگا رہے ہیں فوج کے خلاف اس کی سختی سے اس کی اور ساتھ میں میں تو کہہ رہا ہم بی بی سی کو پاکستان میں بینٹ کرنا چاہیے ہیں اور دوسرا جو ہے نا میں جیسے بتا رہا تھا کہ ایران کی جو حملے واردت تھے انیس سو اٹھاسی کے دوران جب یہ ہوا جنرل موسیٰ کا پھر بعد میں ہم نے جو ادوار آئے اس میں دیکھ لیا ابھی جو ریسنڈلی جو کلبوشنگ کیس اس نے خود کہا کہ میں ایرانی چاہ بہار کے اندر تھا اور اس وقت بھی زاہدان جو پاکستان کے بورڈر بلوچسان کے ساتھ ہے وہاں پر انڈیا کی کونسل خانے کا کام کیا ہے وہاں پر انڈیا کی کونسل خانے وہاں پر راہ کا پورا کا پورا سیٹ اپ وہاں پر پورے ثبوت تھے تو یہ حملہ کرواکے ایسے موقع پر عمران خان کے دورے کو ثبوتاز کیا گیا حدف یہ تھا کہ عمران خان جو ثبوت لے کر جائیں تو ایران والے یہ کہیں کہ بھائی آپ تو ہمارے بندوں کو مارتے ہو یعنی کہ خود حملہ کرواکے عمران خان صاحب کے دورے کو ثبوتاز اس طرح سے کیا گیا کہ وہ خود اپنے آپ کو مظلوم ثابت کریں ظالم نہ بنیں تو یہ ان کی ساری کے ساری حکومت پاکستان اس بات پر ڈٹ جائے کہ آپ پاکستان کے اندر آپ کی نوال میں جو ہے وہ ہماری معصوم لوگوں کے خلاف ہے اور پاکستان کے اندر اگر ہزارہ برادری کا کوئی افراد کو نقصان پہنچا ہے تو وہ تو پاکستانی ہے وہ پاکستان کا داخلی معاملہ ہے داخلی معاملہ میں کوئی بھی ازاد اور ختمختار ملک کے داخلی معاملے میں دوسرے ملک کی مداخلت پرداشت نہیں کی جاتی اس طرح جیسے پاکستان کل اٹھکے ایک شروع ہو جائے کہ جو انڈیا میں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے پاکستان اس پہ کھڑا ہو سکتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں سعودی ریبیہ کھڑا ہو سکتا ہے کوئی بھی ایون خود ان کے ایران بلوچستان کے اندر جو سنیوں پہ ہو رہا ہے دوسرا کوئی مسلم مالک جو ہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے کہ یہ آپ جو ہے کوئی ظلم زیادتی کر رہے ہیں تو اس طرح تو یہ بات دور تک کل جائے گی لیکن حکومت وقت کو اس وقت یہ کہ جناب امران خان صاحب ایک بڑے اہم وقت ہے ان کا اقل اقامہ کیا جائے ان کے جو ثبوت ایران کے ساتھ ملتے ہیں وہ بتایا جائے اور جو پاکستانی دو ہزار نوجوان اس وقت شام میں لڑ رہے ہیں وہ ایک خاص مسلک کے تحت لڑ رہے ہیں خاص مفادات کے لیے لڑ رہے ہیں اور ایران کے مفادات کے لیے لڑ رہے ہیں ان کا جو جتنا بھی ڈاٹا ہے وہ بھی ایران کو پروائیڈ کیا جائے اور ان سے یہ کہا جائے کہ پاکستان کے اندر دشتگردی جو آپ پھیلا رہے ہیں اس کی مضمت کی جائے اور انہیں منع کیا جائے کہ اندر اگر ایسا کریں گے تو پاکستان پر پور جوابی کروائی کا حق رکھتا ہے ایک دفعہ دنیا کو یا اپنے دشمن کو یہ بتانا ہوگا کہ اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو ہم اس سے دادہ کر سکتے ہیں اور ہم جگہ کا تیین کرنے میں بڑے ماہر ہیں اور نشانہ ہم خود لگانے میں بڑے ماہر ہیں اور بڑے اچھے سے جواب دینے کی حیلیت اور مالیت رکھتے ہیں آپ ہم نے ان ملکوں کو اور ان لوگوں کو جواب دیا کہ جو ہم سے طاقت میں وجود میں حجم میں اور مالیت میں کئی ہزار گناہ بڑے تھے اگر ہم نے ان کا لحاظ نہیں کیا تو آپ تو ہم سے ہیں ہی چھوٹے ہم آپ کا لحاظ ارگز نہیں کریں گے یہ ایک واضح میسج جانا چاہیے جناب بیونار خان کی طرف سے تاکہ پاکستان میں امن کے جو جو دشمن ہیں انہیں پتا چلے کہ اب ایک مخلص سچا اماندار اور پاکستانی رہنما پاکستانی قوم کی قیادت کر رہا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ اس معاملات میں جب پاکستانی وزریازم مخلص اور سچا من کے دنیا کے محاذ پر پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہے تو پاکستان کے عدلیہ کے ادارے پاکستان کے قانونی ادارے اور پاکستان کے باقی طرح ادارے بھی اس سچے مخلص پاکستانی کی حمایت جاری رکھیں گے چاہے کوئی بھی ہو منصبے وزارت عظمہ پہ جب بھی وہ فائز ہوتا ہے تو وہ پورے پاکستان کا وزریازم ہوتا ہے میرا اور آپ کا وزریازم ہے ہم اس مشکل کھڑی مشکل شانہ مشانہ کھڑے ہیں جب دشمن پر تولے کھڑا ہے کہ وہ ہم پہ اٹھا ہے کسی وقت بھی کوئی پڑی کروائی کر سکتا ہے تو اس وقت پاکستان کو جگانگت کی اتحاد کی ضرورت ہے اور ہم اپنے وزریازم کے ساتھ کھڑے ہیں جناب پاکستان کے اندر آتے ہیں پاکستان کے بار کے معاملات ہم نے ڈسکس کر لیے ایف ایڈرین کیس سے بہت ساری لوگوں کی توقعات وابستہ ہو گئی ہیں رانا سناللہ پرسوی ایک ٹی وی شو پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے ہمیں مزید ریلیف ملے گا یہ ایک تو وہ رانا سناللہ نے وہ بات کیسے کی کہ آنے والے دنوں میں ہمیں مزید ریلیف ملے گا دوسرا ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف کا نام یکدم ایزیل سے نکلتا ہے ہمزید شہباز کا نام ایزیل سے نکلتا ہے نیب کو ان کے خلاف کروائی کرنے سے لوگ دیا جاتا ہے اور شہباز شریف کے دست راس حنیف عباسی کو عمر قیت کی سزا معاف کر کے ان کی زمانت میں انہیں مل جاتی ہے ان کے ساتھ دگر سات منظمان کو زمانت مل جاتی ہیں اور وہ رہا ہو جاتے ہیں اندہ آنے والے بلدیاتی الیکشن میں کیا محاذ دیار ہو رہا ہے کیا ایک پاکستان میں یہ سوچ کھڑی ہو رہی ہے کہ جو لوگ شاید میں تو اس بات کے قائل ہیں لیکن وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ عمران خان کو لائے تھے اقتدار میں وہ عمران خان سے مایوس ہو چکے ہیں کیا واقعی عمران خان سے ادارے مایوس ہو چکے ہیں کیا عمران خان کے خلاف مسلم لیگ نون کو مضبوط کر مسلم لیگ نون شہباز گروپ کو مسلم لیگ بلکہ ہم کہہ لیں مسلم لیگ شرین کو مضبوط کر کے کیا پنجاب میں کوئی نیک ہشری پکڑنے جا رہی ہے کیا حکومت گرانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں یا پنجاب میں نیا سیٹپ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے دیکھیں حکومت گرانے کے جہاں تک بات تھے میرے خیال میں حکومت پانچ سال کہیں نہیں جا رہی ہے اگلے دو تین مہینے یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں پہلے پروریم بھی کہ جو کو حکومت بہتر پروفارم کرے گی ٹھیک ہے اچھا رہی بات تھا نہیں پباسی صاحب کی ہے نہیں پباسی صاحب کے ساتھ جس طرح کا ریلیف ملا ہے دعا ہے کہ ہر پاکستانی کو اس طرح کا انصاف ملے چونکہ چھوٹے چھوٹے سے مطلب منشیات کے کیسز میں چرس کے افیون کے اس طرح کے پوڈری جو ہے نا بیس بیس سال سے جیلو میں ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر تو پانچ سو کلو کا پورا پورے پورے راول پینڈی کو اس نے جو ہے چرس سپلائی کی تھی تو ظاہر ہے ان کو بھی ملنا چاہیے جو بچارے ایک سوٹا لگانے کے جرم میں بیس بیس سال کے کٹ رہے ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ بات ہے دوسری بات یہ کہ دیکھیں لاہور ہائی کوٹ نے ان کو ان کی سزا کو معتل کیا اور لاہور ہائی کوٹ کے حوالے سے عدلیہ کے حوالے سے ظاہر ایک شروع سے ایک دو پرسکشن آلیہ نیلم تھا ٹھیک ہے ان کی سرپاہ میں بینچ تھے وہ سارا تھا وہ محترمہ تھی تو جو کچھ ہو رہا ہے لاہور ہائی کوٹ تو ظاہر ہے آپ دیکھیں اتنے سخت اور تلق اور اتنے خطرناک جملے بولے جاتے ہیں ظاہر ہے میڈیا پہ وہ نہیں بول سکتے لیکن اس کی جو ہے لاہور ہائی کوٹ کے انصاف پہ سوال اٹھتا ہے چونکہ آپ دیکھیں حمزہ صاحب کو جو آپ نے چھوٹی والے دن ان کو ریلیف دے دیا اس کے علاوہ ان کا کیس کو آپ نے بڑے اس کے دیکھیں ان کا کیس اگر آپ پیشے جا کے سٹیڈی کر رہنی پباسی صاحب کا کیس چھ سال سے چلتا رہا ہے انصداد منشیات کی عدالت نے ایک ایک گواہ کو جمع کر کے ایک ایک جگہ سے پروف اٹھا کے وہاں پہ بڑا محنت کر کے وہ کیس تیار کیا اور ان کا دیکھو یہ خاص کیس تھا انصداد دہشتگرد اس کے منشیات کی عدالت نے اس کو سزا بھی سنائی اور اس کے بعد لاہور ہائی کوٹ کے ایک محترمہ جو ہے جو ویسے ہی ان کا عورت کے حوالے سے مشہور ہے کے عادے عقل کی ہوتی ہے اس نے بھارک کر دیا اس کو تو ایسے وہ عدالت کر رہی ہیں ان کے لئے کام پر ہے نہیں نہیں ویسے ہمارے شریف مسئلہ بھی ہے یہ عقل کام مادی کرتی ہے تو مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے اپنا جہانزب صاحب آپ کس طرح کا انصاف کر رہے ہیں آپ سارے چوروں ڈاکوں کو لٹیروں کو اور پاکستان کو دیکھو منشیات اس وقت پوری دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے سب سے بڑا ایشو ہے منشیات پہ تو لوگوں کے گردنے اڑائی جاتی ہے آپ چائنہ کو دیکھ لیں آپ سعودی ایرابی آکے دیکھ لیں امریکہ کو دیکھ لیں ایران کو ہمارے ہمسائی میں دیکھ لیں منشیات کو تو سر عام لٹکایا جاتے اور اس آدمی نے پاک لاہور کے میں چکیز اچھی طرح پانچ سو کلو گرام پانچ سو کلو گرام جو ہے وہ آپ کے آپ کو پاکستان یہ گرنٹی کے ساتھ آپ جائیں سرچ کریں آپ اس کو سروے کریں پاکستان میں سب سے زیادہ نشائی پوڈری چرسی کام ملیں گے آپ کو راول پرنڈی میں ملیں گے پورا لہی کا وہ ایریا آگے سے لیکن نیچے تک سارے نشائی چرسی بیٹھے ہوئے چونکہ یہ آدمی وہ آپ پہ سپلائی کر رہا تھا آج سے نہیں کر رہا تھا وہ ترسے سے آپ کو آپ زیادہ اچھی طرح سے جانتے ہیں وہ ترسے سے کر رہا تھا تو یہ علمیہ ہے ہمارے ملک کا اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالتے ہوں نے اس بات کو پوچھنے کے بجائے کہ آپ یک جم ایک غریب فارما سوٹیکل کمپنی کے ساتھ آپ سیئل زمین کے طور پر جاب کرتے کرتے ہیں جتنے بڑے آدمی کیسے بن گئے یہ پوچھنے کے بجائے انہیں بری کر دیا پاکستان میں کیا مدنی صاحب انصاف خریدا جاتا ہے دیکھیں جازیب صاحب ہم شروع دین سے ہمدہ شباز کے لیے الگ قانون ہے نواز شریف کے لیے الگ انصاف کا تقاضی ہے اور سندھ میں ایک وڈیرے کے بیٹے سے قتل ہو جانے والے شازیب کے لیے الگ قانون کیوں ہے میرے ملک میں دیکھیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو عدالتیں کر رہی ہیں جو عدالتوں میں جو کچھ چل رہا ہے یہ صرف وصرف انصاف کے ساتھ مزاک ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالتوں میں صرف وصرف جو کیسز چل رہے ہیں جو مقدمات چل رہے ہیں وہ بڑیروں کے چلتے ہیں مظلوموں کا کوئی مقدمہ بھی اس کا کوئی فیصلہ ہوتا نہیں ہے بیس بیس سال گزر جاتے ہیں عدالتوں کے اندر لوگ مر جاتے ہیں اور جیلوں کے اندر لوگ مر جاتے ہیں فانسیاں ہو جاتے ہیں بعد میں ان کو بیس بیس سال کے بعد فانسیوں کے بعد بری کیا جاتے ہیں تو یہ ہماری عدالتوں کی صورتحال ہے یہ جو حنیف عباسی کا کیس ہے الیکشن سے الیکشن کی رات ان کو موطل کر کے جیل بھیج دینا رات و رات عدالت کا لگانا اور پھر اس کے بعد اسی عدالت نے اس کو بری کر دینا آپ یہ تصور کریں کہ اس وقت جو حنیف عباسی کا کیس چل رہا تھا اس پر کتنا خرچہ آیا ہوگا رات کو آپ نے جب عدارت لگائی ہوگی پاکستان کے خسانے سے پیسہ گیا تھا اور جو جو وہاں پر سیکیورٹی والے لوگ تھے ان کو کس نے خرچہ دیا تھا یعنی کہ پاکستان کا پورا کا پورا پیسہ ایک طرف لگائے جاتا ہے ملزموں کو پکڑنے میں پھر وہی پیسہ دوبارہ سے دوبارہ اس کو خرچ کیا جاتا ہے ملزموں کو چھڑانے میں تو یہ ساری صورت حالی عدال ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک جگہ سے اسلامباد کورٹ سزا دیتا ہے یا رولپنڈی پینچ سزا دیتا ہے لاہور کورٹ اس کو بری کر دیتا ہے لاہور کورٹ سزا دیتا ہے اسلامباد کورٹ اس کو بری کر دیتا ہے نیب سے سزا ہوتی ہے اسلامباد سے یا لاہور سے اس کی زمانت ہو جاتی ہے یا پشاور آئی کورٹ میں اپری کر دی جاتی ہے یا کوئٹہ آئی کورٹ میں اپری کر دی جاتی ہے یہ کیا انصاف کا دورہ میار کیوں ہے یہ مجھے اس بات کی آج تک سمجھ نہیں ہے کہ پاکستان عدلیہ کا ایک نظام نہیں ہے یا عدلیہ کے ایک نظام کے اندر مختلف نظام چلتے ہیں جب ایک عدالت موزز عدالت نے اس کو سزا دے دی تو اس سے بڑی عدالت میں تو اس کی چیلنج کیا جا سکتا ہے لیکن اس کی مساوی عدالت میں اسی کیس کو چیلنج کر کے کیسے زمانت لی جا سکتی ہے دیکھیں پورا پاکستان کا جو سسٹم ہے عدالتی یہ وہ انگریز کا بنایا ہوا ہے برطانیہ کا بنایا ہوا ہے ہم نے آج تک اس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا اس میں زیادہ تر جو ہمارے قوانین ہیں جو پورا کا پورا سسٹم ہے وہ انگریز کے بنایا ہوا سسٹم پر کھڑا ہوئے اس میں چیننگ کی ضرورت ہے اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی معزز جو چیف جسٹرس صاحبان آتے ہیں تو وہ اور کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں اپنے عدالتوں کے نظام کو سائنی کرتے جو ابھی موجودہ ہمارے جسٹرس صاحب انہوں نے خود کل دو دن پہلے انہوں نے ایک تقریر میں کہا کہ حکومتوں کے ہاں عدل و انصاف ہے کوئی معنی نہیں رکھتا کسی حکومت کی یہ اس میں پیرارٹی میں نہیں ہے کہ وہ انصاف کو ٹھیک کریں یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تین ہزار صرف عدالتیں ہیں بائیس کروڑ کا ملک ہے پاکستان میں صرف تین ہزار عدالتیں ہیں اور جج دیکھیں تو وہ وہ بھی ایک جج کے پاس ہے اگر روزانہ ہزاروں میں مقدمات ہوں تب بھی وہ مقدمات حال نہیں ہوتے ہیں تو حدف یہ ہونا چاہیے اب چونکہ عمران خان صاحب جو انصاف کے نام پر بنے ہیں اپنی پارٹی بنائی ہے انہوں نے اقتدار حاصل کیا ہے تو ان کو چاہیے کہ اس کو پہلے اپنے پیرارٹی میں اس کو رکھیں کہ ہم اس کو پہلے حل کریں گے عدل و انصاف کو جو ہے نا بول بالا ہم کریں گے تو اس سے پھر یہ سسٹم پورا صحیح ہو سکتا ہے ورنہ پھر جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں اس میں دیکھو امرجنسی اگر آپ تھوڑا ملک میں امرجنسی نافذ کریں امرجنسی ایسی ہوگی وقت تھی کہ وقت آنے تک مطلب آپ ٹائم دے دیں گے تو انصاف بھی ٹھیک ہوگا اس پہ آپ بنیادی اقدامات کریں گے قانون سازی لیکن میں نے لکھا بھی تبلاغ اس پہ کہ فوری طور پر کرنے کا کام یہ ہے کہ دیشتگردی کے مقدمات کے ساتھ ساتھ منشیات اور کرپشن کے کیسز فوجی عدالتوں میں چلائے گئے دیکھو جیجز جتنے بیٹھیں یہ جیجز آپ کو پتہ نہ شریف زرداری زور کے لگائے ایسے نہ کر دیا جائے کہ پاکستان میں قتل کیے مقدمات کے لیے علاقہ عدالتیں بنا دی جائیں منشاعت کے لیے علاقہ عدالتیں بنا دی جائیں آہ ریو کے کیسز کے لیے زیادتی کے کیسز کے لیے علاقہ عدالتیں بنا دیا جائیں زمینی معاملات کے دیکھ والے کے لئے علاقہ عدالتی نظام بنا دیا جائے اس سے ایک تو عمران خان کا جو وہ ایک کروڑ نوکریوں کا خواب ہے وہ پورا ہوگا اور عدالتی کیسز میں پیسہ بھی آتا ہے حکومت کو ریونیو بھی جنریٹ ہوتا ہے ریونیو بھی ملے گا لوگوں کو نوکریوں ملیں گی ملک میں خوشحالی آئے گی اور جب عدل و انصاف کا بول بالا ہو معاشرے میں ایک ذہنی سکون ہو تو ویسے ہی وہ معاشرے ترقی کی طرف گمزان ہوتے ہیں جب انصاف کا بول بالا ہو تو وہاں بہت سارے کرائم خود بخود اپنی موت آپ مر جاتے ہیں تو ایسے کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم فوجی عدالتوں کو فوج کو اس طرف انوال کرنے سے بہتر ہے کہ ہم مختلف معاملات کے لیے مختلف عدالتوں کا قیام عمل میں لے آئے اور اس سے ایک تو بے شمار نوکریوں پیدا ہوں گی اور بے شمار لوگوں کو کاروبار ملے گا روزگار ملے گا اور پاکستان میں اور تحریک انصاف کوئی جو منشور ہے انصاف والا اس میں بھی انہیں کافی معاملت ملے گی اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے اس میں ایک چیز دیکھیں جمہوریت کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ آپ کے ملک میں ہر فرد جمہوریت آلودہ ہوتا ہے سیاست آلودہ ہوتا ہے آپ کے مثلا ایک ادارے کے اندر دس لوگ ہیں تو ان دس لوگوں کی وہ سرکاری ملازم ہوں گے لیکن دس کی وابستگیاں دس تنجیبوں کے ساتھ دس جماعتوں کے ساتھ ہوگا اور اس کے نقصان یہ ہوگا کہ وہ ملک کے مفاد سے زیادہ اپنی پارٹی کا مفاد عزیز رکھے گا آپ دیکھیں کہیں بھی آپ جائیں گے آپ کو بڑے اس سے کہیں گے فقر سے کہیں گے اور فلانہ ادارے پر اپنے پارٹی کا آدم بیٹھا ہوا ہے تو اس طرح کی چیزیں وہاں پہ پھر میرٹ نہیں قائم ہوتا ہے تو ضروری ہے کہ میرٹ کو قائم کریں بردیاں میرٹ پہ ہوں تو اسی طرح یہ آپ کا جو گزشتہ پرگرام ہم نے کیا تو اس میں آپ نے اسلامی صدارتی نظام کے حوالے سے کافی بات کی کل فواد چہدری نے اپنے ایک پرگرام میں بیٹھ کے کہا کہ پاکستان میں اسلامی صدارتی نظام نافذ نہیں ہو سکتا اس پہ کچھ نفسرہ کریں گے لیکن دیکھیں صدارتی نظام کی جو باتیں چل رہی ہیں آپ دیکھیں روزانہ یہ بات ہو رہی ہے بڑے بڑے صحافی اس میں جنرلیٹ کر رہی ہے اور فواد چہدری اور بڑے بڑے ٹی وی چینلز نے آپ والا ہی لفظ استعمال کیا اسلامی صدارتی نظام مجھے یہ سمجھ نہیں آئی مزید صاحب فردوس جمال صاحب کہ آپ بتائیں گے یا مدنی صاحب بتائیں کہ تاریخ کی آئینے سے کہیں جانگ جون کے بتائیں مجھے کہ کوئی ایسی مثال ملتی ہے اسلامی صدارتی نظام کی کوئی مثال ملتی ہے دیکھیں میں دیکھیں اس کی وضاحت مدنی صاحب کریں گے چونکہ میں نے اپنے اس میں صدارتی نظام لکھا اسلامی کا لاحقہ سابقہ میں نے نہیں لگا لیکن میں نے ایک تقریر سنی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب تو انہوں نے بہت سارے نظاموں کا تقابل کیا دیموکریسی آپ کا پریزیڈنٹلشپ یہ ساری چیز ہیں لیکن انہوں کا یہ کہنا تھا کہ صدارتی جو نظام ہے وہ زیادہ قریب ہے اسلامی نظام اسلامی نظام نہیں ہے بلکہ اسلامی نظام کے زیادہ قریب ہے اس کی انہوں نے بات کی اور آپ ملکوں میں دیکھیں اس وقت بہت سارے موسٹری ملکوں میں صدارتی نظام رہے ہیں صدارتی نظام کا ایک فائدہ یہ ہے ہمارے جیسے ملک میں کہ آپ اپنی چار سیٹو کے لیے ان کے محتاج نہیں ہوں گے ان کی تعریف نہیں کریں گے بھئی آپ کے پاس ایک دفعہ ہے اور پھر ملک کی اقائی جو ہے وہ آپ دیکھیں ایک بندہ سندھ سے کھڑا ہوتا ہے پنجاب سے کھڑا ہوتا ہے خیبر پختونقہ سے اگر اسلام کے ہم بات کریں تو اسلام نے ہمیں کوئی ایسا سیاسی نظام لگا بندہ نہیں دیا ہے کہ آپ کے لئے جمہوریت صحیح ہوگی یا پھر آپ کے لئے صدارتی نظام صحیح ہوگا اسلام نے کوئی لگا بندہ سسٹم ہمیں نہیں بتایا اور نہ اس کے لئے کوئی پورے ذابطے یا قوانین لکھے ہیں عملی طور پر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلافت راشتہ کا دور تھا اس میں جس طرح سے چناؤ ہوا جس طرح سے انتخاب ہوا وہ چند بڑے لوگ کٹھے ہوگے حضرت عبوگر صدیق کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منتخب کیا تھا اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عبوگر صدیق نے منتخب کیا تھا اور بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کو بھی صحابہ اکرام نے مل کر منتخب کیا تھا تو یہ جو سسٹم ہمیں ملتا ہے اسلام سے جو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں وہ یہ ہے کہ جو قوم ہے یا جو معاشرہ ہے جو سائٹی ہے اس کے جو چند اچھے لوگ ہوتے ہیں اگر وہ اپنے مشوے سے کسی کو منتخب کرتے ہیں تو وہ اچھا نظام ہے اسلامی لگانے کا صدارتی کے ساتھ اس کا حدف یہ ہے مقصد یہ ہے کہ جمہوریت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آئین میں لکھا ہوئے ہیں اس میں جمہوریت کے آئین میں ہمیں لکھا ہوئے ہیں کہ قرآن سنت ہمارا آئین ہوگا ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا صدارتی نظام میں ایک انسان کے پاس پاور آ جائے گی اور وہ اسلام کے اصولوں کے مطابقے اپنے پورے کے پورے نظام حکومت کو چلائے یہ مطلب ہے اس کا اس کے لئے پھر جماعت اسلامی حکومت بھی دیں اب تب نہیں ضروری نہیں ہے جماعت اسلامی حکومت امران خان صاحب کے قریب علماء کرامائے ان کے پاس پیٹھتے ہیں ایک جمہوری نظام میں تھے اگر یہ صدارتی اسلامی نظام ہوئے تو اس میں نہیں ریوارز ہونا تھا ایک جملہ اس میں نوٹ رکھیں میں جو میرا جو اتنا مطالعہ ہے ہم جب بھی بات کرتے ہیں اسلامی نظام حیات کی یا ہم یہ کہتے ہیں اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے یہ بات درست نہیں ہے اسلام مکمل نظام حیات نہیں ہے بھلکہ اسلام اصول دیتا ہے نظام حیات ہم نے خود بنانا ہے اس اگر جملے پہ آپ گوھر کریں بہت ساری چیزوں کے مسئلوک حل آپ دیکھیں میں اس میں زیادہ ڈیپلی نہیں جاؤں گا اس میں دیکھیں اسلام کیسے اسلام ہمیں اسلام اجتہات کا جو دروازہ اسلام نے کھولا ہے اور ہر دور میں جو نظام آپ اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہو اور اصل حاضر کے چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہو بنائیں گے وہ اسلامی نظام میں تو ایک تھوڑا سا میرا مطالعہ میرا جتنا شاید مطالعہ وسیع نہیں ہے لیکن جو اگر ہم اسلامی نظام کے بات کرتے ہیں تو اسلامی نظام کے لیے سب سے بڑا جو نظام ہمیں نظر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد ہیں سیدنا ابو بکر صدیق کے اہد اہد عمر فاروق ہے بہت بڑی سلطنت تھی تو سیدنا عمر فاروق جن جن ممالک کو وہ فتح کر دے گئے وہاں ایک سب سے بڑا جب مسئلہ آیا کہ وہاں کون سا نظام رائج کیا جائے تو سیدنا عمر فاروق نے یہ کہا کہ ان علاقوں میں ان کی رواجات ان کی ثقافت اور ان کے اقدار کے مطابق قوانین بنائے جائیں اسلامی قوانین جو حدود ہیں اسلامی قانون کی جیسے قتل کی حد ہے جو چوری ڈکیٹی کی حد ہے جو زنا کی حد ہے وہ قائم کی جائے مسلمانوں کے لیے یا جو بھی اس علاقے میں قائم ہیں جو لوگ رہ رہے ہیں باقی اس علاقے کے نظام کو مدینہ کے نظام کے ساتھ متصل نہیں کرنا تاکہ جو لوگ متنفر نہ ہو جائیں یہ لوگ حکومت سے نالا نہ ہو جائیں یا ناراض نہ ہو جائیں یہ سب سے بڑی ہمیں مثال اس میں ملتی ہے کہ اگر پاکستان میں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی نظام رائش ہو تو جو قوانین اسلام ہیں فارئیزمپل طلاق کا قانون ہے جو جہاد کا قانون ہے جو نکاح کا قانون ہے وراثت کا قانون ہے قتل کی حد ہے یا جو چوری ڈکیٹی کی حد ہے جو زنا کی حد ہے وہ تو ہم قائم کر دیں باقی جو قوانین ہیں وہاں پاکستان کے اندر وہ پاکستان کے وہی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے اور معاشرتی اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائے جائیں اور اسی کو ہم اسلامی نظام کہہ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں لازمی نہیں ہے کہ وہی قانون ہم وہاں میں نافذ کریں جو اس وقت سعودی ریویہ میں نافذ ہے اسلام کا تو دیکھو اسلام تو اصول دے رہے ہیں اسلام کی خوبصورتی یہی ہے کہ یہ ہر احد کے لیے ہے تمام لوگوں کے لیے ہے تمام طبقات کے لیے تو اسی اصول کے روشنی میں آپ بنائے ہیں جو بھی نظام آپ کے لیے سٹیبل ہے چلے آگے ہم چلتے ہیں فردوس جمال صاحب پاکستان میں اس وقت انڈیا میں پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی نفرت پائی جاتی ہے بہت شدید نفرت پائی جاتی ہے پاکستانی ادھاکاروں کو وہاں سے نکال دیا گیا ان کو ان نے یہ کہا گیا کہ جو پروڈیسروں نے اپنی فلم میں کام دے گا ہم اس کے پروڈکشن اوز کو تباہ کر دیں گے بلی جبکہ پاکستان میں ایک بحث چلی ہوئی ہے کہ آیا ان چینلز کو بند کیا جائے جائے نہ کیا یا کمتی سطح میں بند کر دیا جاتا ہے جو پرائیویٹ کیبل آپریٹر ہیں وہ اپنی ڈیشنز لگاتے ہیں ڈی ٹی ایچ لگاتے ہیں جسے ڈیریکٹ ٹو ہوم وہ ٹیلیویزن سسٹم کہتے ہیں ڈی ٹی ایچ لگاتے ہیں اور اس کے تحت وہ وہ اپنے پاکستان میں ڈرامے دکھنا شروع کرتے ہیں کیا پاکستانی عوام میں اتنی غیرت اور حمیت نہیں ہے کہ وہ ذاتی طور پر بائی کارٹ کر دیں انڈین سینل کا یا وہ کہیں کہ ہم نے دیکھنی نہیں ہے اپنے کیبل آپریٹر سے منع کر دیں کہ اگر تم نے ہمیں یہاں پر انڈین سینل دیئے تو ہم اس کا انکار کر دیں گے پاکستان کے جو چیئر میں نے پیمرا کے اسلم بیگ صاحب انہوں نے بھی کہا کہ دسمبر تک ہمارا اپنا ڈی ٹی سسٹم آ جائے گا اور تقریبا پاکستان میں بارہ ہزار آلات جو ہیں وہ ضبط کر لیے گئے ہیں اس کے کیبل آپریٹرز کے جو غیر قانونی طور پر انڈین سینل دکھا رہے تھے لیکن پھر بھی پاکستان میں کچھ حصوں میں لوگوں نے خود اپنے گھروں میں ڈیس انٹینر آ کے انڈین سینل دیکھے جاتے ہیں اس کی کیا وجوہ ہے پاکستانی قوم کے اندر غیرہ طرح حمیت نہیں لی جبکہ ہم بڑے بڑے بڑھ چڑھ کر باہر نکلتے ہیں جب انڈین جہاز گرائے جاتے ہیں تو ہم بڑا جیسر مناتے ہیں لیکن پھر گھر میں جا کے ہم انڈین جہاز دیکھتے ہیں دیکھیں اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پیمرہ نے جو اقدام کیا ہے بہت قابل تحسین ہے قابل ہے اس کے مدہ ہے داد ہے چونکہ انہوں نے ابھی کراچی میں ریسنڈ لی انہوں نے پندرہ ہزارہ اسے آلات کو نظر آتش کیا اور انہوں نے آگاہی مہیم شعور کی مہیم بھی شروع کی عوامی سطح پر جو لاہور سے شروع ہو گئی اور کراچی تک پہنچی ہوئی ہے لیکن آپ کو ایک چیز کرنا پڑے گا وہ یہ کہ آپ اگر انڈین نشریات کا خاص کر ان کے ڈراموں کا ان کی فلموں کا اگر عوام سے بائیکارٹ کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو عوام کو متبادل دینا ہوگا ظاہر عوام میں بہت لوگ فارق بیٹھے ہوئے گرو میں فیملیز فارق بیٹھی ان کو جب تک آپ متبادل نہیں دیں گے تب ترک آپ ان کے ڈراموں کو بائیکارٹ کریں گے دس اور راستے نکلیں گے اس کے استعمال کے یہ صرف غیرت کے نام پہ آپ لوگوں کو یا ملک کی ہے محبت کے نام پہ یہ چیزیں نہیں روک سکتے پاکستان انڈریسٹری ڈرامے انڈریسٹری بہت اچھی چل رہی ہے اور بہت اچھے ڈرامے پاکستان میں بنے ایون کہ آپ دیکھیں سعودیہ میں ابھی پاکستانی ڈرامے جو ہے وہ ترجمہ ہو کے آنے شروع ہو گئے اور ان کے ساتھ اگریمنٹ بھی بھی ہو گیا تو آپ کو ایک تو ڈرامے کو پاکستانی ڈرامے بہت اچھے ڈرامے اور ان میں معنویت لائے ان میں فضول چیزیں نہیں دکھائے ان میں معاشرے کی خوبصورتی دکھائے ان میں صرف طلاق اور اس طرح کے مسائل نہیں دکھیں گندہ کلچر اگر لفظ ہم استعمال کریں تو وہ انڈین کلچر ہے دیوی دیوتائیں ساپ پچھو یہ سارے دنیا کے ساری چیزیں ان کے ہاں معبود ہیں اور وہ سارے کلچر ہمارے بچوں کے ذہنوں میں شرمگاہ کی عبادت کی جارہے یہ سارے چیزیں دکھائے جارہے اور یہ کلچر ہمارے بچوں میں آ رہا ہے ان کی معصوم ذہنیں اس سے متاثر ہو رہی تو بہت اچھا اقدام ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسرے کام بھی کرنے ہوں گے جن کی وجہ سے ہم عملی طور پر ان سے دور رہیں غلام نبی مجید صاحب آپ اس پر کیا کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بچوں میں جو چھوٹے بچے ہمارے سپیشلی ان کو دکھا گیا کہ وہ خوشی کے لفظ کو خوشی کہنا شروع ہو گئے اور اس طرح کے بہت سارے جو الفاظ ہیں خوبصورت کو خوبصورت کہتے ہیں تو یہ انڈین کلچر رچ بس جا رہا ہے پاکستانی معاشر میں جبکہ انڈیا میں اس کی نسبت انڈیا میں بسنے والے ہندو جو ہیں مسلمان جو ہیں مسلمانوں کے اکسری چوبیس کروڑ مسلمانوں کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ گائے کا گوشت کھانا جو ہے انڈیا میں بسنے والے مسلمان اس کو گناہ سمیتا ہے اصل میں وجہ یہ ہے زمدستی وہاں مسلمانوں کو دڑیاں کٹی جا رہی ہیں انہیں گائے کا وہ پشاپ لائے جا رہا ہے اور پاکستان میں ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ ان کی چینلز کا بائی کارڈ کر دیں دیکھیں وہی بات ہے کہ متبادل جب تک آپ کے پاس نہیں ہوگا تو آپ کے ہاں یہ چیزیں ہوتی رہیں گی ہم نے آج تک کہ انگلیش کا متبادل انگریزی کا متبادل نظام اپنے ملک میں نافذ نہیں کیا ہم کہتے ہیں کہ ہماری قومی زمان اردو ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے دالتیں فیصل انگلیش میں لکھتے ہیں انڈیا چینلز کا متبادل تو ہمارے پاس بشمار ہے ہمارے پاس اس وقت جو اسی سے زیادہ انٹرٹینمنٹ چینل ہے اور بڑے اچھے ڈرامے دکھا رہے ہیں وہ دیکھیں قوم کو آپ خود جو بچہ ہوتا ہے گھر میں اس کو آپ جو جو چیزیں دکھائیں گے جن جن چیزوں سے منوس کروائیں گے وہ انہی کا منوس ہوگا جب آپ کے ملک میں آپ کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوں ہیں جب اپنی قوم کو کچھ ایسی چیزیں نہیں دیں گے کہ ان کو بتائیں کہ تمہارے اصل ہیرو کون ہیں تمہارے لئے اصل چیزیں کیا ہیں جب ان کو ایسی چیزیں پیش نہیں کریں گے تو پھر وہ دوسری چیزوں سے منوس ہوں گے لیکن انڈیا میں نفرت کا اظہار اس حد تک بڑھ چکا ہے جن شہروں کے نام اسلام کے نام پہ تھا وہ اٹھائی جا رہے ہیں جو اسلامی ہیروز کے نام تھے وہ اٹھائی جا رہے ہیں وہاں ہندو دیوتوں کے نام دکھائی جا رہے ہیں تو یہ نفرت ایک طرف اور دوسری طرف اتنا پیار محبت اچھا فیصلہ ہے اس اعتبار سے تو اچھا فیصلہ ہے کہ ہمیں ایڈیا والوں کے ساتھ ہے جو وہ کر رہے ہیں جو وہاں پر زیادتی ہو رہی ہے مسلمانوں کے خلاف ہمیں ہندووں کو بے نکاب کرنا چاہیے ہندووں کو ایکسپوز کرنا چاہیے اور یہ جو ہم پبندی لگا رہے ہیں پیمرہ نے جیس طرح آلات ضبط کیے ہیں یہ اس کا مستقل حل نہیں ہے حل اس کا مستقل تب ہوگا جب ہمارے جو ڈرامے ہیں یہ خود معنوس ہیں ان سے چیزیں لیتے ہیں ان کو کاپی کرتے ہیں تو اس لیے ہمیں متبادل پیش کرنا ہوگا میں سمجھتا ہوں یہی بہترین حال ہے متبادل کیا آپ پیش کیا جائے متبادل یہی پیش کیا جائے سکتے ہیں جو عوام کی ضرورت ہوتی ہے عوام کو بہت زیادی کیوں سے مانوس کیا جائے فارغم پر آپ میں لگے جو پر الفاظ میں بہت لوگی بات کرتے ہیں سیدھی سے بات کرتے ہیں کہ پاکستانی عوام بےہجائی پسند کرتے ہیں کیونکہ انڈین کی ڈراموں میں بےہجائی کا کلٹر دکھایا جاتا ہے تو آپ کیا سمجھیں کہ پاکستانی ڈراموں میں بےہجائی آگئی بہت زیادہ ہے اور اس سے زیادہ اگر دکھائی جائے انڈین سیرنس کے برابر لاکر دکھائی گئی تو کیا اس میں پھر علماء جو ہیں یا پاکستان میں بسنے والے جو لوگ ہیں وہ یہ نہیں کہیں گے کہ مران خان نے بےہجائی کلٹر میں طرف کر دیا دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا ملک اسلام کے نام پر بنا اور آپ نے یہ جملہ استعمال یہ کہ پاکستان کے لوگ بےہجائی پسند کرتے ہیں پاکستان کے لوگ بےہجائی پسند نہیں کرتے ان کو بےہجائی دکھا کر انہیں معنوس کروا جاتے ہیں ایک تو وہ بےہجائی دکھا کر معنوس کر جاتے ہیں لیکن جب آپ اپنے ملک کے اندر ایک جس کو بیان کر دیں پاکستان گوگل کا جو ہر سال ریزلٹ ہوتا ہے پاکستانی فواش فلموں میں وہ تو یہ خود بھی ایکسپوز ہوگی کہ وہ باکستان کو صرف ادنام کرنے کے لیے کہ فواش فلموں باکستان پہلے نمبر پر ہے سوال یہ ہے کہ آپ جب عوام کے لیے اس طرح کی چیزیں اس طرح کی راستے بند کر دیں گے تو وہ ان تک نہیں رسائی کریں گے تو وہ نہیں دیکھیں گے اگر عوام کے لیے شراب خانے بند کر دیے جائے تو عوام تو شرابتہ رسائی مانگیں گے نہیں دیکھیں آپ دیکھیں آپ کا جو ٹی وی چینل ہے میڈیا ہے پورا آپ ان کے لیے ذابطہ اخلاق تو بنا ہوئے آپ ان کے لیے بنا دیں یہ ذابطہ اخلاق کے ٹی وی چینلوں کے اندر عورت کو اتنا نیم اریاں جو ہے وہ نہیں دکھائے جائے گا ان کو برہنہ ان کی تصاویر نہیں دکھائے جائیں گے ڈپٹے کے ساتھ ان کو دکھائے جائے گا فلان فلان چیزیں نہیں ہوں گے اگر آپ ڈپٹے کے ساتھ دکھائیں گے تو پھر تو پاکستانی جو ہے اس تھاڑی والے چینل تو دیکھیں گے کیوں دیکھیں گے بھائی میں آپ کو مثال دیتا ہوں چین کے اندر اس وقت فیس بک بین ہے چین کے اندر اس وقت یوٹیوب بین ہے چین کے اندر وٹس اپ بین ہے اسی طرح ایران کے اندر یوٹیوب نہیں چلتی ہے وٹس اپ نہیں چلتا ہے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں آپ ان چیزوں کو جب وہ کریں گے چین نے وٹس اپ کا متبادل بنایا ہوئے ان کے کنٹرول میں ہے تو آپ ہی چیزیں کر سکتے ہیں اپنے ملک کے اندر تو یہ چیزیں ہوں گی تو اس کا مطلب ہے عوام خود بخود ان سے دور ہو جائے گی جب ان کی رسائی نہیں ہوگی جہاں پہلے دو کروڑ بندہ دیکھتے ہیں انڈین چینل جب آپ ان پر پبندی لگا دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ صرف وہ ہی جائیں گے دو کروڑ میں سے پچاس لاکھ ہو جائیں گے پھر ان ذرائے کو بند کریں گے تو پھر دو لاکھ ہو جائیں گے چار لاکھ اس طرح ایسا ایسا تدریجا ہر چیز کم ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جی پاکستانی گورنمنٹ اگر چاہے تو مدنی صاحب کہتے ہیں کہ انڈین چینل کو دیکھنا بند کیا جا سکتا ہے اور عوام کو اس کا متبادل اور بہتر متبادل پیش کیا جائے اب متبادل کی میں نے بہت کوشش کی مدنی صاحب سے پوچھوں کہ وہ متبادل کیا ہے لیکن وہ شاید بتانے میں تھوڑا سا اچھا اب فضل جمال صاحب راہ کی بات کرتے ہیں راہ پاکستان میں پتا ہے کہ پاکستان میں بنگلہ دیش میں ایران میں اہوانستان میں کروائیاں کر رہی ہے لوگوں کو جو عام انسانوں کے جو زندگی ہے اسے متاثر کر رہی ہے دشگردی کروا رہی ہے جرم کی ایک بہت بڑی دستان ہے جو راہ سے منسلک ہے تو وہی راہ جو ہے جی وہ اب اپنے ملک میں بھی جرائم کرنا شروع ہو گیا دس کھرب کی جلی گرنسی جو ہے وہ اپنے ملک میں بیرونے ملک سے چھاپ کے لے آئے اور اس میں کپل سپل جو ہے وہ جو کانگریس کے ہیں انہوں نے الزامuire ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ اس میں مہدی سرکار شامل ہے بی جی پی کے جو صدر ہیں امید شاہ جو ہیں وہ شامل ہیں اور برائی راہ شامل ہے اور مزید چہتی لوگوں کے انہوں نے نام لیے کہ وہ بھی شامل ہے تو اس میں انہوں نے کہا جی کہ راہ جو ہے وہ برائی راہ شامل ہے تو کیا کہیں گے آپ اس کی آپ نے اس پہ ریسر جڑش کی آپ نے اس کو بریک کیا سٹوری کو کہنا تو جو تھا آپ نے کہہ دیا تو اس میں دیکھیں سب سے پہلے ذہن میں رکھے عمران خان صاحب نے موڈی کے حق میں ایک بیان دیا جی جی وہ بیان میرا لیکن وہی دپلمیسی دپلمیٹک پولیسی تھی جو روس نے ایک گیم تھی انہوں نے ان کا ووڈ بینک کم کرنا تھا لیکن میں ریل ہی اس کے بعد سوچنے لگا ہوں کہ ہمیں پاکستان میں سب کو چاہیے کہ موڈی کے ہندوستان میں دوبارہ آنے کی دعائیں کرنے چاہیے چونکہ موڈی کے دوبارہ آنے سے ہندوستان کو جو نقصان ہوگا موڈی کے ہوتے ہوئے ہندوستان میں جو نقصان ہوگا کوئی دوسرا آدمی ہندوستان میں موڈی کا نقصان اتنا نہیں کر سکتا ہے آپ کو اگر ہندوستان کے اندر کہیں پاکستان بنانے ہیں آپ کو خالستان بنانا ہے ناغلین دیش بنانا ہے تو آپ کو ایک کم کرنا ہوگا کہ ہندوستان کے ہندو کو ہندو دیش بنا کے دے دیں باقی دیش خود بخود بنیں گے ٹیک ہے یہ کام موڈی بڑے اچھے طریقے سے کر رہا ہے تو ہمیں موڈی وارے میں وہاں پہ اگر موڈی حکومت آ جاتی ہے پہلی بات اب موڈی نے کیا کر دیا آپ کو یاد ہوگا پچھلے دن ہندوستان کے پانچ سو ریٹائر جرنیلوں نے اور جن میں ان کے جو ہے کافی بڑے سینی رنگ رنگ کے لوگ تھے جو آرمی چیف رہے تھے انہوں نے اپنے صدر کو خط لکھا ہے انہوں نے کہا کہ موڈی پوری فوج کو پوری ملٹری کو جو ہے اپنی سیاست کے لئے استعمال کر رہا ہے تو انہوں نے کہی ہندوستان کی اکاہی کے لئے بہت خطر نہ کہ اب جی دوسرا جو آپ نے سازش کے طرف کواہی دی وہ بھی موڈی نے ان پاس سالوں میں جو ان کے رات یہ ان کے انٹلیجنس ایجنسی تھی اس کو جو ہے بہت گندہ کیا اس نے کرپشن میں اپنی شامل کی آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے دوبائی میں ایک بہت بڑا سیکنڈل پکڑا گیا تھا ان کی وہ آئی بی نے پکڑا تھا اس کو کیا کہتا ہے سی بھی آئی نے را کے سیکنڈل پکڑا تھا را وہاں بھی ملوث تھے را یہاں بھی ملوث ہے اب نئے سیکنڈل یہ آپ کو یاد ہم اس لیے اس پہ ذکر کر رہے ہیں کہ ہندوستان میں جالی کرنسی بہت عام بات ہے یہ آج سے نہیں بہت نائنٹیز سے لے کر اب تک بہت دفعہ حصہ ہوا کہ ہندوستان نے اپنی کرنسی صرف اس لیے تبدیل کی ہے کہ وہاں مارکٹ میں اتنے جالی نوٹ آئے ان کو پتہ ہی نہیں چلا کیا جالی نوٹ آئے کہاں سے اب پہلے وہ الزام لگاتے تھے کہ یہ آتے ہیں یہ نیپال سے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد بنگلہ دیش سے آتے ہیں ان ملکوں سے آتے ہیں آپ ان کے چینلز کی رپورٹ اٹھا کے دیکھیں الزام کس پہ دیا جاتا تھا آئی اس آئی پہ کہ آئی اس آئی بوریو کے حساب سے جی نوٹ چھاپتی ہے اور ہمارے مارکٹ میں لاکھیں پھینک دیتی ہے تو ہماری کرنسی اس طرح بہت مسئلہ بن جاتا ہے لیکن اب پکڑا گیا خود جو ہے نا دوبائی میں کہیں پہ مودین ہے ٹھیکن ایک لاکھ کروڑ کی جالی کرنسی اور وہ جالی کرنسی لائی گئی ہے بھارتی فضائیہ کے جنگیز حاظم ہے دوبائی سے لیکھ رہا ہے مگ اس لیے گر رہے ہیں بار بار ہے لوٹ زیادہ ہے کرنسی اس میں کرنے کے دو دین کام ایک تو ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ان کو اس پہ پریس کانفرنس کر کے بتانا چاہیے کہ بھئی ہم پہ تو بڑے الزام لگایا خود تم ملوث ہو ایک دوسری بات دیکھیں یہ بین الاقوامی جرم ہے منی لانڈرنگ اور اس طرح کے جالی کرنسی یہ ساری چیزیں کس میں آتی ہے انڈیا اس میں ایک لاکھ کروڑ کی جالی کرنسی آپ باہر سے چھاپ کے اپنے ملک میں لے کر آتے اپنی منیوں میں فیکتے ہیں سارا تو اس کیس کو اٹھانا چاہیے پاکستان کو اٹھانا چاہیے اور میڈیا کو اٹھانا چاہیے اس کیس کو دیکھیں انڈیا کے اندر جو غربت ہے بیروزگاری اور غربت تو بہت زیادہ ہے مودی کے پچھلے پانچ سالوں میں عوام بہت زیادہ غریب ہو چکے ہیں نوکریاں ان کو نہیں ملی ہیں اور جو سارا کا سارا پیسہ ہے وہ کرپشن کے نظر ہوئے اور اب بھی جو تیس ہزار کے قریب شکایتیں ملی ہیں ان کو جو بھارتی الیکشن کمیشن ہے مودی کی طرف سے کہ وہ مختلف سرکاری اداروں میں پیسے تقسیم کر رہے بڑے بڑے کاروباری لوگوں سے پیسے لے کر میڈیا پر تقسیم کر رہے تو یہ جو سکینڈل انہوں نے بتایا کہ یہ پورا کا پورا جو سکینڈل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کا نیچے سے لے کر اوپر تک جو جو جس کے پاس بھی تھوڑا بہت عہدہ ہے وہ اس طرح کی کرپشن میں ملوث ہے عوام کے حقوق کو غصب کر رہا ہے وہاں جب مودی جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آ جاتے ہیں تو انڈیا کا اور بیڑا گھرک ہو جائے گا اور انڈیا خود میں خود پوٹ جائے گا بہت شکریہ جی ناظرین آج کا یہ ہمارا پروگرام تھا آپ تمام دوستوں کا جن لوگوں نے ہمارے ساتھ سوشل میڈیا پر ساتھ دیا جناب عباس سمد صاحب عروا عباسی صاحب حمزہ چودری صاحب اور فرحان الرحمن صاحب ابو بکر صاحب نصیر عباس صاحب عبد الرحمن نورزائی صاحب اور حیات عمر صاحب بلدار برنائی صاحب اور یہ جتنے بھی دوست ہیں مرزا نکاح جرال صاحب آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ عبدالولی صاحب بہت شکریہ آپ کا بہشمار نام رہ گئے انشاءاللہ اگلے ہفتے جب ہم پروگرام کریں گے تو آپ کے نام ضرور لیں گے آج کے ہم نے پروگرام میں بات کی امام کابا کا دورہ پاکستان سارے کوئیٹا ایف ایڈرین کیس میں حنیف عباسی کی زمانت کیا حکومت کے خلاف کوئی کھچڑی پک رہی ہے اس پارے میں بارتی چینے کے خلاف پیمرہ کی جو مہیم ہے کام بیاب مہیم ہے اس پار پیمرہ کو ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں راہ کا بہت بڑا سکینڈل جو ہے اس پارے میں بات کی کہ منی لانڈرنگ میں اور جیلی کرنسی یہ تھے ہمارے آج کے پروگرام کے موضوعات امید کرتا ہوں کہ آپ نے ان سہر حاصل گفتگو جو ہمارے ممانوں نے کی اسے ضرور فائدہ اٹھایا ہوگا اپنے خوش جانزے مناز اور فردوس جمال اور غلام نبی مدنی صاحب کو اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے ہفتے نئے پروگرام نئے موضوعات کے ساتھ آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہوں گے تب تک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی